بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایرون ایم ڈاکٹر سنجیر شاچودری جیسا کہ ہمارے تمام بھی اور جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹیشو پر بات کرنے کی کوشش کی ہے آج کا ہمارا موضوع بھی بلکل اسی سے ریلیونٹ ہوگا کہ بے شمار ایسے پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتے ہیں بے شمار ایسے پیشنٹ یا ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح سے کنورسیشن ہوتی ہے پیشنٹ کسی بھی جگہ ہمیں ملتے ہیں تو ان کی تین چار جو کمپلیند ہوتی ہیں وہ تقریباً کومن ہوتی ہیں کہ جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد اور ہڈیوں کا درد اکثر پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں راکسا میرے جوڑ کام نہیں کرتے میری جو ہڈیاں موو نہیں کرتی پٹھوں میں کھجاؤ رہتا ہے بے چانی رہتی ہے مجھے کسی بھی طرح کمفرٹ زون میں میں فیل نہیں کرتی یا میں نہیں کرتا تو اس کی مجھے جو ریزن بتائیں کہ ریزن کیا ہے مجھے یہ جوڑوں میں درد پٹھوں میں درد پٹھوں میں کھجاؤ یا میری جو بے استرابی قیفیت ہے یہ کیوں ہے تو آج پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے نالج کو اپ ڈیٹ رکھیں اور ان کو جو ہے وہ ایڈیوکیٹ کریں کہ یہ بیسیکلی آپ کے پٹھوں کے درد جوڑوں کے درد مسل میں پین ہونا باڈی کا کھچا ہوا رہنا اس کی ریزن کیا ہوتی ہے پھر یہ کس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے اڈوائز کیا ہے اور کس طرح آپ نے پریونچلی جو ہے وہ اس کو آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے یا اپنی لائف موڈیفکیشن کرنی ہے یا اپنی ڈائیٹ ہیبرز کو چینج کرنا تو فرسٹ و فال سب سے پہلے تو جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد یا پٹھوں میں کھچاؤ ہونا یا آپ کی باڈی کی فلیکسیبیلٹی کا نارمل نہ ہونا اس کی ریزن کیا ہوتی ہیں سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کا فیزیکلی مومنٹ آپ کی کم ہوتی ہے یا آپ نے زیادہ تر جو کہ ہمارا لائف سٹائل بدل چکا ہے اب تقریبا ہر چیز جو ہے وہ تقریبا اس قدر جو ہے وہ فاسٹ ہو چکی ہے کہ جہاں پہ جو ہم واکنگ ڈسٹنس پہ کوئی کام ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے جوائنٹ کی فیزیکلی یا اس کی نیچرلی جو مومنٹ ہوتی ہے جو اس کی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے وہ چونکہ اس کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور آپ کے جوائنٹ کی جو مومنٹ ہی نہیں ہوتی یا آپ کے مسلز جو ہے وہ اس کی پروپر جو نیچرل فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے یا آپ کے نرو کی جو نیچرل فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے وہ پروپر چونکہ اس کو وہ یوٹلائز کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہم نے اگر بائیک یوز کی تو میرے دونوں ہینڈ کا یوز ہوا یا باقی میرا پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ وہاں پہ شیل ہے یعنی اس کی مومنٹ کم ہے اسی طرح میں گاڑی چلا رہا ہوں تو آج کل آٹو گاڑی کا دور ہے تو آپ کی صرف ایک ہینڈ اور ایک لگ جو نہ وہ مومنٹ کر رہی ہے اور باقی باڈی آپ کی بلکل ویسے ہی پڑی ہے آپ نے چار گھنٹے کی ڈرائیو کی یا چھ گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی یا اس سے زیادہ آپ نے ڈرائیو کیا تو آپ کی باڈی کی فیزیکلی مومنٹ جو ہے وہ زیرو ہو گئی اور منٹلی اگزیسٹنگ آپ کی زیادہ ہو گئی آپ نے اس کو منٹل جو مومنٹ ہے اس کو بڑھا دیا فیزیکلی مومنٹ کم کر دی اور اس کی وجہ سے آپ کے جو نرف فلیکسیبیلٹی ہے جو آپ کی مسل کی فلیکسیبیلٹی ہے وہ وہاں پہ سٹل ہو جاتی ہے یا وہاں پہ آپ کو کھچاؤ فیل ہونا شروع ہوتا ہے یا سپیلم ہونا شروع ہو جاتی ہے یا آپ کو پین ہوتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میری باڈی کی مومنٹ کے ساتھ ساتھ میری باڈی کی پوزیشن اگر ٹھیک نہیں ہوگی مثلا میں یہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھا ہوں اگر میں نے اپنی گردن کو چوبیس گھنٹے یہاں پہ جھکا کے رکھنا ہے یا موبائل کا میں نے استعمال اس کیٹیگری پہ کرنا ہے کہ میری جو مومنٹ ہے یا میری شولڈر کی مومنٹ ہو تو وہ میں اس کو جھکا کے رکھوں گا اگر کسی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں تو میں ایسے بیٹھوں گا تو میری باڈی کی فزیق بالکل اسی طرف چلی جائے گی اس طرح میں گردن کو زیادہ جھکا کے رکھوں گا تو یہاں پہ کھچاؤ ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسری جو بڑی وجہ ہے کہ اوپن ائر میں نہ جانا کھلی ہوا میں نہ جانا اپنی باڈی کو دھوپ نہ لگنے دینا جوائنٹ کی مومنٹ نہ ہونا پسینا آپ کی باڈی سے نہ نکلنا یہ ساری کازڈ ہیں یہ ساری وجوہات ہیں جو آپ کے مسل آپ کے نرف آپ کے جوائنٹ کی درد یا اس کے کھچاؤ یا اس کی سویلنگ انفلومیشن یہ اس کا ذریعہ بنتی ہے اس کی کازڈ بنتی ہے اب جب اگر اس طرح کی کوئی کمپلینز آپ کو ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ہم نے کرنا جا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی فیزیکلی مومنٹ کو بڑھانا ہے فلیکسیبیلٹی اور اس کی مومنٹ کو بڑھائیں مثلا یہ میرے دونوں ہینڈ ہیں اگر میرے یہاں پہ جوائنٹ ہیں چھوٹے چھوٹے جہاں پہ دو آڈیاں آپ کی آکے جھڑتی ہیں وہاں پہ ایک میجر جوائنٹ ہے آپ اس جوائنٹ کی مومنٹ چاہیے کیونکہ اس کے اندر لیگامنٹ ہیں ٹیشو ہیں آپ کی نسے ہیں پھر آپ کے نرز ہیں یہ سارے کا سارا پورا ایک جنگشن ہے جس کے ساتھ آپ کی باڈی چلتی ہے تو ہمیں اس کی باڈی کی مومنٹ کو بڑھانا ہوتا ہے مثلا میرا اگر یہ ریسٹ جوائنٹ ہے یہاں پہ اگر مجھے کسی طرح کی کچھ سویلنگ ہے یا مومنٹ لگتی ہے تو مجھے اس کی مومنٹ کو بنانا رائٹ لیفٹ اپر لور پھر اس کو میں نے کھولنا ہے دونوں ہینڈ ہے اس کی میں مومنٹ یہ کروانگا اسی طرح میری شولڈر ہے تو میں شولڈر کی مومنٹ کروانگا اس کو میں اپ ڈاؤن بھی کروں گا پھر اس کو میں اپر لور پہ بھی لے جاؤں گا یہ اس کی مومنٹ ہے اسی طرح میری گردن ہے تو گردن کو بھی میں رائٹ لیفٹ موو کر سکتا ہوں اپ ڈاؤن کر سکتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو مسلز ہے آپ کے جو نارو ہیں اس کی جو فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے جو نیچرل جو اس کی لچک ہے وہ بحال رہتی ہے پٹھوں میں کھچاؤ نہیں ہوتا سویلنگ کا ذریعہ نہیں بنتا وہاں پہ انفلومیشن نہیں ہوتی اڈیما نہیں بنتا یا آپ کا ٹینڈرنس کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا یا کوئی آپ کا ٹیشو ڈیمج نہیں ہوتا تو یہ بیسیکلی جب آپ فیزیکلی مومنٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو نوز کے تھوڑھ ہم سانس لیتے ہیں تو وہ آپ کے لنگز میں جاگے چونکہ آکسیجن ڈویلپ ہوتی ہے وہ آپ کے بلڈ کے ساتھ جاتی ہے اور آکسیجن آپ کی باڈی کے ہر حصے کو ملتی ہے ہر سیل اس سے ڈویلپ ہوتا ہے تو جب آکسیجن کا لیول کم ہوگا ہم فریش ایر میں نہیں جائیں گے فیزیکلی مومنٹ نہیں کریں گے تو فریش آکسیجن میری باڈی میں نہیں جائے گی اور اس کے ساتھ میرے باڈی میں جو خون چلتا ہے اس کی سرکولیشن میں کمی آئے گی جہاں پہ بلڈ سرکولیشن کم ہوگی وہاں پہ آر ایٹومیٹکلی آپ کے ٹیشو کو سپلائی کم جائے گی اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو سویلنگ یا اوڈیما یا کوئی بھی اس طرح کا کھچاؤ ہو سکتا ہے اب ہم نے اس سے بچنے کے لیے فیزیکلی مومنٹ کو بڑھانا ہے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور ایک کھانے سے دوسرے کے درمیان آٹھ سے دس گھنٹے کا گیب ڈالنا ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے وہ ہر گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد لازمی کوئی نہ کوئی چیز کھانی ہے جب تک میری باڈی میں ڈیمانڈ پیدا نہ ہو مجھے نیکس کھانا نہیں لینا چاہیے چونکہ یہ ایک رول ہے جب آپ لیں گے اگلا کھانا پڑا ہوگا کیونکہ اگر آپ سبزیاں کھاتے ہیں وہ دو گھنٹے تک آپ کے مدے میں رہتی ہیں اگر آپ اس میں وہ چھیکن مٹن کھاتے ہیں وہ چھیکن مٹن تک آپ کے سٹومک میں سٹور ہوتا ہے اگر آپ دالیں لیتے ہیں تو وہ چار گھنٹے تک آپ کے مدے میں سٹاپ کرتی ہیں پانی جو ہے وہ صرف تین منٹ آپ کے مدے میں رکھتا ہے تو اس لیے پانی کا استعمال آپ کو زیادہ کرنا ہے اپنی مومنٹ کو بڑھانا ہے فیزیکلی مومنٹ کو بڑھانا ہے فریش آپ نے ایرک میں جانا ہے اکسیجن لینی ہے پانی کا استعمال جب زیادہ کریں گے اور اپنی ڈائیٹ کے اندر کیلشیم مگنیشیم فاس فورس پوٹاشیم اور منرل سے برپور خوراک لینی ہے اور وہ خوراک جا کے آپ کے مسل کو ڈیویلپ کرے گی آپ کے مائنڈ کو ڈیویلپ کرے گی چونکہ آپ کا جو برین ہے وہ بھی بہت سٹاپ ہوتا ہے اسی طرح آپ کے مسل جو ہیں ان کو سٹرنٹھ ملتی ہے جب اس میں کمی ہوتی ہے تو آپ کی بوڈی کا جو نظام ہے وہ آپ کے جسم کے اندر آپ کے مسل کو کاٹنا شروع کرتا ہے چونکہ اس کو تو ہر چیز چاہیے کیلشیم بھی چاہیے مگنیشیم بھی چاہیے آئرن بھی چاہیے فاس پورس بھی چاہیے پروٹین بھی چاہیے کارب بھی چاہیے فیٹ بھی چاہیے یہ ساری چیزیں جب ہم باہر سے نہیں دیں گے اپنی بوڈی کو تو جو میری بوڈی میں سٹور ہوں گی آپ کے مسل اس کو وہاں سے کاٹیں گے اور ایٹومیٹکلی آپ کو ویکنس شروع ہو جائے گی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے بچیاں ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آتے ہیں کہتے ہیں سر مجھے کوئی طاقت کی گولی لکھ دیں کوئی آتا ہے مجھے نیروبیان باہر والے انجیکشن لکھ دیں کوئی مجھے کہتا ہے مجھے جو نہ وہ میتھی کبال لگوانا ہے اور ایج کیا ہوتی ہے ٹین ایج ہے ٹونٹی فائی ایرز ہے یا اس سے نیچے ٹونٹی سے نیچے ہے یا اس کے بعد تو یہ سارے ہمارے پاس آتے ہیں کہ کوئی مریض آج تک میں نے اپنے کلینیکل پر یہ نہیں دیکھا کہ جس نے دعائی لکھوانے کے بعد ایڈیشنل میرے سے یہ نہ پوچھا کہ مجھے طاقت کی گولی چاہیے ٹھیک ہے یہ طاقت کی گولی کیوں چاہیے کیونکہ آپ کی بوڈی جو ہے اس کو پروپر ڈائیٹ نہیں مل رہی سٹینڈر گروت ہے کہ جب آپ کو ڈائیٹ پوری نہیں ملتی آپ کے قد نہیں بڑھتے قد نہیں بڑھتے تو پھر آپ اس میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی ایک فیلنگز آتی ہیں کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ اپنے احساس سے کم تری کا شکار ہونا شروع ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا قد نکل نہیں رہا ساتھ والے کا نکل بیسکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈائیٹ پروپر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو گروت ہارمونز ہوتے ہیں وہ ڈیویلپنی ہوتے یا آپ کی ڈائیٹ پروپر نہ جانے کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں پروپر گروہ نہیں کرتی یا آپ کے مسل جو ہے وہ پروپر گروہ نہیں کرتے تو یہ وہ ریزن ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نے ڈائیٹ پوری نہ لی ہو تو یہ کمپلیکیشن آپ کے سامنے آتی ہیں ان ساری کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے دودھ، ایگ، خجور اور فروٹ کا استعمال رکھیں پانی کا استعمال رکھیں فاسٹ فروٹ جو ہے اس کو وائیڈ کریں اور کوشش کریں کہ جتنی بھی یہ کیمیکیٹڈ جتنے بھی جوسز ہوتے ہیں وہ کسی بھی عالی کمپنی کا ہو یا کوئی بھی کولڈ رینک وغیرہ ہو جوائنٹ کی جو مومنٹ ہے اس کی جو سوزش ہے جو پٹھوں میں کچھاؤ وہ کم ہو جائے گا اب اس کی ایک ریزن اور بھی ہوتی ہے جوڑوں میں درد کی وہ ہے اوبیسٹی یعنی سکسٹی پرسنٹ جو آپ کی باڈی ہے وہ سکسٹی پرسنٹ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اوبیز ہیں یعنی موٹاپے کا شکار ہے اب جتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ موٹے ہوں گے تو ان کے بھی جوائنٹ میں مسئلہ آئے گا اس لیے اپنی باڈی کو سلم سمارٹ رکھیں کم کھائیں زیادہ چلیں کوانٹٹی اور کوالٹی پر کمپرومائز نہ کریں کم کوانٹٹی گوڈ کوالٹی کم کھانے زیادہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ کوالٹی اچھی کی اچھی کوالٹی کی چیزیں لیں لیکن کم لیں جا کے پروپر جا کے جو آپ کا پرپس ہے آپ کی باڈی میں ڈائیٹ لینے کا وہ پورا ہو سکے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ نے نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفرومیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ